محمد غوری کی وفات سے مغل دور تک دیلی سلطنت کا دور کہلاتا ہے کیونکہ اس دور میں مرکز دیلی رہا اس دوران پانچ سلطنتیں بنی سب سے پہلی قطب الدین احبق نے مملوک سلطنت بنائی قطب الدین احبق کے ماں باپ ترکی تھے اور بچپن میں غلام بنا کر غوری کو بیج دیا گیا بعد میں قطب الدین احبق غوری کا قابل کمانڈر بنا دیلی فتح کے بعد غوری خراسان واپس آ گیا اور شمالی مغربی انڈیا کی فتح کا کام قطب الدین احبق کے سپرد کیا قطب الدین نے گنگا اور جمنا کے درمیانی حصہ کو محکوم بنا لیا اور پھر رجپوت جو ابھی بھی غوری سلطنت کے خلاف مضاہمت کر رہے تھے کے خلاف جدوجہد کی اور بہار اور بنگال پر قبضہ کر لیا جب غوری کو قتل کر دیا گیا تو قطب الدین احبق اس کا جانشین بنا اس نے قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں کتب منار بنایا اس کے علاوہ قوت الاسلام مسجد دیلی میں اور اجمیر میں اڑائی دن کا جھومپڑا مسجد بھی بنائی ایک پولو میچ میں گوڑے سے گر کر وہ شدید زخمی ہوا اور بعد میں ان زخموں سے وفات پا گیا اس کے بعد اس کا دماد التمش اس کا جانشین بنا التمش کو شروع ہی سے نصیر الدین کباچا اور بنگال اور بہار کے خلجی حاکم کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا رہا جو بہت عرصے بعد دیلی حاصل کرنے میں کمیاب بھی ہوئے اس کے علاوہ التمش منگولوں کے خلاف بھی حالت جنگ میں رہا اور ان کے کئی حملے پسپا کیے التمش نے ملتان اور بنگال کو ان کے متنازع حکموں سے ازاد کروایا التمش نے مملوک سلطنت اور اسلام کو انڈیا میں مضبوط کیا کتب الدین اور التمش کو صوفیاء کرام سے بہت عقیدت تھی ان کے دور میں خواجہ بختیار کاکی دیلی میں مجود تھے ان کا ایک واقعہ ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کا جنازہ تیار تھا ایک شخص نے ان کی وسیعت پڑھ کر سنائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ کی ہو اور نہ اثر کی سنت جس نے چھوڑی ہو مجمع پر سناٹا چھا گیا کوئی شخص آگے نہ بڑھا آخر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے نماز پڑھائی اور نہ مانکھوں سے کہا جانے والے تو چلے گے دوسروں کے راز فاش کر گئے یہ نماز پڑھانے والا شخص شمس الدین التمش تھا التمش نے وفات سے پہلے اپنی بیٹی رزیہ سلطانہ کو تخت نشین کیا رزیہ سلطانہ کے قابل ہونے کے باوجود عورت ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور اس سے اس کے ستیلے بھائی معیز الدین بیرام نے جنگ کر کے قید کر لیا اور قتل کر دیا دو سال حکومت کے بعد بیرام کو اس کی اپنی فوج نہیں قتل کر دیا اور یاس الدین بلبون تخت نشین ہوا اور دیلی میں امن و امان بحال کیا بلبون سمجھتا تھا کہ بچہ سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اس لئے اس کی پالیسی بہت سخت تھی اس کے کورٹ میں ہنسنا منہ تھا نصیر الدین کے دور میں رجپوت اور جڑ حکومت کے خلاف کھڑے تھے جب ان کی طرف فوج بھیجی گئی تو وہ بھاگ کر جنگلوں میں چھپ گئے بلبون نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو چاہے تمہیں جنگلات کے جنگلات جلانے پڑے اس کے علاوہ منگولوں کے خلاف لہور میں نیکیلے تمنیر کیے اور لاہور کو منگولوں کی حملے سے بچایا بلبون کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں میں سلطنت کے حصول کے لئے کھینچہ تانی شروع ہوگی جلال الدین فروز خلجی نے ستر سال کی عمر میں مملوک سلطنت کے آخری سترہ سالہ جانشین کو قتل کیا اور یوں مملوک سلطنت کا خاتمہ ہوا